آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے شیپ آف کوارڈینیشن کمپلیکس اچھا اب یہاں پہ جو کوارڈینیشن کمپلیکس ہوتے ہیں یا کوارڈینیشن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان میں کوارڈینیشن نمبر ہوتے ہیں میں پتہ ہے کہ کتنے لیگنڈز اٹھائچ ہیں اس کی بیس کے اوپر یہاں پہ کوارڈینیشن نمبر جو موسٹ کامن ہیں سے مومے چاہیے ہیں وہ کون کون سی ہے کورڈینیشن نمبر two سے لے کر six تک جو March شیاب پہلے اس کی لیے چاہیے لیکچر کو دیچھنے کے لیے وہ کون کون سی ہے ہ aucon، فال dinheiro کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اگcą کو رمضی شرح کے بارے میں انفرومیشن چاہیے تو یہاں میں کوئی سیند کاراہوں ایک یہاں پہ اس میں آپ نے دیکھ 의� عمل کے ہوگا ہے وہ نمبر کیسے ٹھائیڈaran یا کس چیز کو بولتے ہیں دوسرا کنسپٹر میں چاہیے ہائیبیٹیزیشن کا ہائیبیٹیزیشن کا بھی لینک یہاں پر سینڈ کر دوں گا میں اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے اس ویڈیو کو کہ ہائیبیٹیزیشن کیا سے ہم فائنڈ کرتے ہیں اور شیپ اور جمیٹری شیپس کو بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ بھئی یہ شیپ کس طرح کی ہوتی ہے اس میں اینگلز کس طرح کی ہوتی ہیں پلینز کس طرح کی ہوتی ہیں یہ سارا بھی تری ڈیمینشنل ورک ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں لینک سینڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ تین کونسپٹ آپ کو ہوں گے تو یہ لیکچر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آجے گا سب سے پہلا ہمارے پاس کوارڈینیشن نمبر ہے ٹو کونسپٹو اب یہ جو کوارڈینیشن نمبر ٹو تو ہے اس کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ہائیوریگن آزیشن جو ہے وہ سینٹرل میٹل ایٹم کی وہ اس پی ٹو ہوتی ہے شیپ جو ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ لینئر ہوتی ہے طو کہ ساتھ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے لینئر شیپ کا ہائیوریگسہسن کیا ہوتی ہے اس کی اس پی ہوتی ہے کہ جو دو والے نمبرز ہیں پڑے اس کیلئے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے ایس پی ہائیبریزشن کا یہ جب دو چاہیے دیکھیں دو آر بیٹل سے نا ایس پی ملکے بان رہی ہیں تو دو ہائیبر ایٹومک آر بیٹل بنیں گے اور یہاں پہ بانڈ اینگلز کتنے ہوں گے وان ایٹی ہوں گے اگزیمپل سے پڑی یہ دو کمپلیکس میں نے مینشن کیا یہاں پہ سلور کا کمپلیکس ہے پڑا اور یہ دوسرا بھی سلور کا کمپلیکس ہے یہاں پہ سلور کا امونیا کے ساتھ ہے یہاں پہ سائن آئیڈ کے ساتھ ہے سٹرکچر یہاں پہ ڈراؤ کر دیں گے ہم سٹرکچر کیسے کریں گے یہ سلور یہاں پہ ہم شو کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ کیا ہے پہر اس کے پر چارج یہ چارج نظر آ رہا ہے کہ یہ سلور کے پر چارج کتنے بڑا پلس کیونکہ امونیا نیوٹرل ہوتا ہے اور ہم سیدھی لائن کے ساتھ اس کو ڈراؤ کر دیں گے ادھر بھی امونیا اور یہاں بھی امونیا سیکنڈ ہمارے پاس کوارڈینیشن نمبر تھری ہے اب یہ کوارڈینیشن نمبر تھری کے لیے ہائیڈیزیشن کونسی ہوتی ہے سینٹرل میٹل ایٹم کی وہ ہے اس پی ٹو تین چیزوں کے لیے ٹرائی گونل شیپ ہوتی ہے اور اس پی ٹو کے ساتھ بھی ہمیں پتہ ہے ٹرائی گونل شیپ ہوتی ہے بانڈ اینگل کی بات کرتے ہیں ٹرائی گون کا بانڈ اینگل کتنا ہوتا ہے ون ٹوانٹی ڈگری ہوتا ہے اور یہ جو اس کی اگزیمپل ہے پہ یہاں پہ وہ کیا آجاتی ہے ہمارے پاس یہ گولڈ کا ایک کمپلیکس ہے ایورم کا ٹرائی فینائل فوسفین کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ ہم کمپلیکس کو یہاں پہ ڈراؤ کریں گے اب یہ جو ہے نیوٹرل لیگنڈ ہے پلس یعنی کہ ایورم پہ یعنی کہ گولڈ پہ درمیان میں اس کو لکھیں گے ٹرائی گونڈ ڈراؤ کریں گے ٹرائی گون یہ تین کارنر اور پلین کے اندر اینگل اس میں کتنا رکھیں گے ون ٹوانٹی ڈگری کا یہ ون ٹوانٹی ڈگری ہم اس کے اندر یہاں پہ منشن کر دیں گے کہ یہ کتنا ہے پڑا ون ٹوانٹی ڈگری کا اینگل ہے نیکس جو ہے ہمارے پاس کوارڈینیشن نمبر فور کا کوارڈینیشن نمبر فور کے لیے اپنی کرنا ہے تو یہاں پہ کمپلیکس جو ہے اس کی کیا ہوگی دو پوسیبیلیٹیز ہوتی ہیں سب سے مشہور سب سے ایمپورٹنٹ جو کسٹنز ہوں گے نا اس طرح کے جس میں شیپ اور کوارڈینیشن نمبر کو ایکسپلین کرنا ہوگا وہ کوارڈینیشن نمبر فور اور فور کی دو ویریانٹ ہیں فور بھی ہوتا ہے اور سکس والا ان دو کے اوپر ہیں لیکن فور کی پھر ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں دو ویریانٹ ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے اس کو ہائیلائٹ کیا ہے وہ ہے ٹیٹرہ ہیڈرل اس کا ایک ویریانٹ ٹیٹرہ ہیڈرل ہوتا ہے ٹیٹرہ ہیڈرل کے لیے ہمیں ہائی بیڈیزیشن کیا چاہیے ہوتی ہے اس پی 3 اس پی 3 کے لیے پھر شیپ کیا ہوتی ہے یہ لکھے ہوئے نیچے یہاں پہ یہ پہلے بھی اوپر مینشن کر دیا ہے ٹیٹرہ ہیڈرل تو یہاں پہ ہم نے دوبارہ کر دیا کہ جیسے ہم نے لیکچر کا وہ ہم نے سلائیڈز کے اوپر بنایا ہے تو یہاں پہ الگ سے ہم نے تین اوچزوں کو لکھنا ہے یہ اوپر صرف بتانے کے لیے کہ یہ ٹیٹرہ ہیڈرل والے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ایکسپلین کر رہے ہیں ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ ہوتی ہے اور اس کے اینگلز کیا ہوتے ہیں ٹیٹرہ ہیڈرون کے 109.5 ہوتے ہیں یہ بہت سارے کمپلیکس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کمپلیکس کے اندر دیکھیں تو عمومن یہ کون سے ہیں پڑے کے چین میں ڈی سیریز کے آخر آخر کے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اور سارے کون سے ہیں پڑے ویک فیلڈ لیگنڈز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے تو یہاں پہ پہ پھر زنک کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے ڈی ٹین تو یہاں پہ چاہے سٹرانگ فیلڈ بھی ہو تو پھر بھی ایس پی تری آرہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وی بی ٹی والے ٹاپک میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ان کے ہائیبرٹیزیشن آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے ہم شیپ ڈراؤ کریں گے شیپ کیسے ڈراؤ کریں گے آپ کو ہی یاد کرنے پڑیں گے کمپلیکٹ سے کن کی شیپ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ سی ایل اس کے چاروں سائٹ پہ لگا کے اور اس میں ہم اینگل کتنا شو کر دیں گے 109.5 یہ چاروں اینگل کتنے ہیں 109.5 کی اینگلز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوارڈینیشن نمبر 4 کوارڈینیشن نمبر 4 کی اگر بات کریں تو اس میں کیا ہے کمپلیکس جس کے اندر اب پہلے ہم نے ٹیٹرہ ہیڈل کو ڈسکس کر لیا ہے نا اب دیکھتے ہیں سکوئر پلینر سکوئر پلینر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس جو میٹری کے اندر ہائیبرٹیزیشن ہوتی ہے ڈی ایس پی ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ ٹوٹل کتنے ہیں ڈی ایک ایس دو اور یہ دو چیتے ہیں چار شیپ کا نام اوپر منشن کیا ہے کہ یہ کون سی ہے سکوئر پلینر ہے اور سکوئر پلینر کیا ہوتی ہے یہ سارے کے سارے بانڈ اینگلز جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں نائنٹی ڈیگری ہوتے ہیں اور وہ کس میں سیم پلینز والوں کے درمیان میں ہوتے ہیں یا ہم اس کو ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ لیگنٹ جو ہیں وہ ڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ کارنرز آفے سکوئر یہ سکوئر اپڈا اور جو کیا ہے ایک ہی پلین کے ان ہم بلکل فلیٹ ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو روٹیٹ کر کے دیکھیں اس سائٹ سے دیکھیں گے ابھی تو ہم اس کو فرنٹ سے دیکھنے پلٹینم والی سائٹ سے کہ ہم یہ کروس نظر آ رہے ہیں اگر ہم اس کو کہاں سے دیکھیں اس سائٹ سے کھڑے ہو کر دیکھیں یہاں سے ہم دیکھ رہے ہوں تو پھر یہ کیا ہوگا ہمیں سیدھی لائن کے اندر یہ سارے ایک ہی جگہ نظر آئیں گے یعنی کہ یہ پلین سٹکچر ہوتے ہیں اس کے اندر کے لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کے لئے آپ کو وہ پہلے لیکچر دیکھنے پڑیں گے کونسا جس میں ہم نے شیپس کو ڈسکس کیا ہے ان کو تھری ڈیمینشن کے اندر اگزیمپلز دیکھتے ہیں اوپر پلٹینم کا کمپلیکس ہے اپڑا نکل کی کمپلیکس اور یہ کاؤپر کے کمپلیکس ہے ایک اگزیمپل میں نے یہاں پہ دیئے بہت مشہور کمپلیکس ہے اپڑا یہ سس پلٹین اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوارڈینیشن نمبر 5 کوارڈینیشن نمبر 5 کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ہائیبیٹیزیشن آف سینٹرل میٹل ایٹم کتنی ہوتی ہے ڈی ایس پی 3 ہوتی ہے شیپ اس کی کیا ہوتی ہے ٹرائی گونل بائی پائیر میڈل ہوتی ہے بانڈ اینگل اس کے کتنے ہیں پہے اب یہ والا بہت انٹرسٹنگ بانڈ اینگلز آ رہے ہیں اور وہ کیسے ہیں تین جو ہیں وہ ون ٹونٹی ڈگری کے بانڈ اینگلز ہیں اور دو اس میں جو ہیں وہ کون سے ہیں پھرے نائنٹی ڈگری کے بانڈز ہیں یہ والے جس کے ساتھ ڈاٹس لگائیں ہیں نا لائن یہ دکھانے کے لیے ہیں کہ یہ سب ایک پلین میں ہیں یہ تین بانڈز اور دو بانڈز جو ہیں وہ کہیں ایک پلین کے اوپر والی سائٹ پہ ہے اور ایک پلین کے نیچے والی سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بانڈز ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ لکھا ہوئے تین ون ٹونٹی ڈگری پہ ہیں جو ٹرائی گون بناتے ہیں اور بائی پائیر میڈل کے لیے دو بانڈ ایسے ہوں گے کہ جو نائنٹی ڈگری پہ ہوں گے اس ٹرائی گون کے تو اس کو ڈراؤ کرنے کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیا لگا دیں ڈارٹس لگا دیں جب پیج پہ ڈراؤ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈارٹ نہ لگائیں کہ بھئی یہ پلین کے باہر نہیں ٹھیک ہے یہ دو کمپلیکس کی اگزیمپل دیں گے یہ والا کمپلیکس بہت مشہور ہے ایفیسیو 5 ٹھیک ہے اسی کی میں نے یہاں پہ ڈرائی گرام بنا دیا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوارڈینیشن نمبر سیکس اب یہ جو کوارڈینیشن نمبر سیکس ہے اس کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کیا ہے ہائیبیٹیزیشن آف سینٹرل میٹل ایٹم جو ہے کتنی ہوتی ہے ڈی ایس پی ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں اس کی ہائیبیٹیزیشن ڈی ٹو ایس پی ٹری ہوتی ہے ڈی ٹو ایس پی ٹری کی اگر بات کریں تو اس کی شیپ کیا بن جاتی ہے اکٹا ہیڈرل بنتی ہے بانڈ اینگلز کتنے بنتے ہیں اس میں سارے کے سارے بانڈ نائنٹی ڈگری پہ ہیں دوسرے کے نا اگر ہم دیکھیں کہ یہ والا بانڈ نائنٹی ڈگری پہ ہے یہ والے بانڈ اینگل سارے بانڈ کے ایمپرے تقریباً نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ ہیں ٹھیک ہے عاملے سامنے والوں کو نہیں دیکھنا کہ یہ والا بانڈ اس کے ساتھ جو اگر دیکھیں تو پھر تو ون ایٹی کی اینگل پہ ہے لیکن جو دو بانڈ ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ ہو گیا یہ نائنٹی ڈگری پہ ہے یہ دو بانڈ نائنٹی ڈگری پہ ہیں یہ دونوں بھی نائنٹی ڈگری پہ ہیں جو ساتھ ساتھ والے بانڈ ایمپرے ایک دوسرے کے ان کو دیکھیں تو یہ کیا ہیں نائنٹی ڈگری پہ ہیں اور اس کا بھی یہی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا یہ جو سی این ہے سی این کے اگر بات کریں تو یہ یہاں سے اس کے ساتھ یہ والا جو ست بن رہے ہیں یہ سب کیا ہے پڑا اے کی پلین کے اندر ہے جیسے سکوئر پلین ہوتا ہے تو سکوئر پلینر کی طرح ہی ہوگا لیکن اس میں کیا ہوگا ایک اوپر کی طرف نکل رہا ہوگا بانڈ اور ایک نیچے کی طرف نکل رہا ہوگا ٹھیک ہے نیچے یہ بہت ساری میں نے اگزمپل منشن کی ہوئے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے اگزمپلز کو ہوپ کہ آپ کو یہاں تک ٹاپک کلیر ہوگیا ہوگا یہ سارا شارٹ کسن کے لیے یا پھر آپ ایم سی کیو کے لیے اس کو ڈریکٹ یاد کر لیں اور ساتھ آپ نے جو شیپس ہم نے یاد کی ہیں ان شیپس کی انگل ان کی ہائیبیڈیزیشن یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کے لیے اور اس کے ساتھ لیجن کالج کے پیج کو آپ نے سبسکرائب کرنے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اور وہاں پہ لیجن کالج پہ آپ کو اور بھی اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے لیکچرز پر مل جائیں گے